محمد عجیز سے بھی مہان گائککار کوئی اور ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اوپر والے نے آج تک اتنا مہان گائککار کوئی اور دوسرا پیدا ہی نہیں کیا محمد عجیز کا ہر گیت سننے کے بعد ہر اس سکش نے جسے سنگیت کی جراسی بھی سمجھ ہے اپنی دونوں آنکھوں کو آنسوں میں ڈوبو دیا محمد عجیز نے اپنے سنگیت سفر میں ہمیں ہر ٹوپک پر گیت گا کر دیا یعنی کہ انسانی زندگی کا ایسا کوئی بھی ٹوپک نہیں جس کا محمد عجیز نے اپنے گیتوں میں جکر نہیں کیا محمد عجیز گریٹ گریٹر اینڈ دا گریٹسٹ سنگر سویٹ سویٹر اینڈ دا سویٹسٹ بوائس نائس نائسر اینڈ دا نائسسٹ مین میں نے یوٹیوب کے چینلوں پر محمد عجیز کے گیت سن کر پسند کرنے کے بعد سب سے زیادہ یہی کومنٹ کیا ایک جوہری نے محمد عجیز کے گیتوں کا باریپن جانچنے کے لیے درمکانٹے میں محمد عجیز کے ایک گیت کو رکھا دوسرے پلڑے میں محمد عجیز سے پہلے کے دوسرے کسی گائککار کے ایک گیت کو رکھا جب محمد عجیز کے گیت والا پلڑا ٹس سے مسوی نہیں ہوا تو اس جوہری نے دوسرے پلڑے میں محمد عجیز سے پہلے کے دوسرے گائککاروں کے گیتوں کو جولی بربر کے ڈالنا شروع کیا وہ جوہری محمد عجیز سے پہلے کے دنیا کے تمام گائککاروں کے گیت دوسرے پلڑے میں برتا گیا اور حیرت میں پرتا گیا کیونکہ باقی کے سارے گائککاروں کے تمام گیتوں نے مل کر بھی محمد عجیز کے ایک گیت کے پاسنگ کے برابر بھی بجن حاصل نہیں کیا جین جارہ دیکھنے کے لیے جوہری کی دکان پر بہت باری حجوم اکٹھا ہو گیا اور جس نے بھی اس روحانی منجر کو دیکھا اس نے ہی اپنی انگلی کو اپنے دانتوں تلے دبا لیا محمد عجیز ہی دنیا کے انمول ہیرہ ہے اس جوہری نے سارے شہر میں یہ ڈنڈورا پٹوا دیا موسیقی